اسلام علیکم ویورس ویلکم بیک ٹو مائی چینل کو پیت واتمہ آج میں آپ کے لئے مطن یخنی پلاو کی ریسے پیکو لے کر آئی ہوں اس سے پہلے میں نے فراہ خان کی سٹائل والا مطن یخنی پلاو بنایا تھا لیکن یہ میری اون ریسیپی ہے ابھی بکرائی چل رہی ہے تو آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کریں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے دیکھیں میں نے ایک کوکر میں پانچ سے چھ چمچ بھر کر تیل لیا تیل کو گرم ہونے دیا پھر میں نے اس میں ڈالی ایک میڈیم سائز کی پیاس اس میں نے رفلی کٹ کر کے ڈالی ہے پیاس کو آدھی سے ایک منٹ کے لئے سوٹے کریں گے تیل میں پھر میں اس میں ڈال رہی ہ ہوں مطن ہڈی والا مطن لے تین سو گرام کے قریب میں نے لیا ہے یہ میں نے کلین کر کے واش کر کر اس میں اٹ کیا ہم میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ بھر کر ادھر کلسن کا پیسٹ ایک چمچ بھر کر دھنیا پاؤڈر ایک چمچ بھر کے گرم مسالہ پاؤڈر ایک چمچ بھر کر لال میرچ پاؤڈر ایک چمچ بھر کر نمک یا نمک سوا دھنو سار لے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اب ان سارے مسالوں کو ہم گوشت میں کچھ دیر کے لیے اچھے تھے مکس کر کے بھن کر پکا لیتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے لیے دیکھئے تھوڑا سا تیل سیپریٹ ہونے لگایا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پانی میں نے ایک گلاس کے قریب پانی ڈالا ہے اب ہم گوشت کو بوائل کر لیں گے کوکر کیلٹ کو بند کر کے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ایج تک دیکھئے ہمارا گوشت ہے وہ گل گیا ہے اب اسے میں الگ رکھ دیتی ہوں سائٹ پر بہت پورا اسے نہیں گل آنا ہے کیونکہ ہم اسے چاملوں کے ساتھ بھی پکانا ہے دیکھئے میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں لے رہی ہوں تین سے چار چمچ بھر کر تیل اس میں میں ڈالوں گی یہ سب ویجی سب سے پہلے میں ڈالوں گی اس میں ایک میڈیم سائز کی سلائس میں کٹنگ کی ہوئی پیاز پتلی سی کٹ کرنی ہے پیاز کو پیاز کو تیل میں کچھ دیر کے لیے بھونیں گے پھر میں ڈالوں گی اس میں ایک چمچ میں نے جیرہ لیا اور تھوڑے سا لسن لیا لسن اور جیرے کو اچھے سے کرش کر لے کوٹ لے کوٹیں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اب پیاز لسن اور جیرے کو اچھے سے ہم بھون لیتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں گرین چلیز بچ میں سے سلٹ کر کر ڈالے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک میڈیم سائز کا ٹاماتر ٹاماتر کو بھی اچھے سے پیاز اور مرچی میں مکس کر دے اور میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے اس کو بھی چھل کر اس میں ڈال دے اب میں گیس کی فلم کو کر دیتی ہوں بند اور یہ جو سارا آلو ہے پیاز ہے یہ سارا جو گوشٹ ہمارا گلا ہوا ہے ان سب کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اور دیکھئے میں نے چار کپ کے قریب چاول لیے تھے اسے دو گھنٹے سوک کر کر رکھے تھے چاولوں کو بھی میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ میں نے اچھے سے واش کر لیے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو گلاس کے قریب پانی اور نمک مجھے تھوڑا نمک کم لگا آپ بھی چیک کر کے اپنے حساب سے ڈالیں آپ کو کتنا چاہیے ہمیں کر دیتی ہوں کو کر کی لٹ کو بند اور دو سے تین ویسل آنے تک اسے کو کر لیتے ہیں دیکھئے ہمارا یکنی پلاو بن کر تیار ہے مٹن یکنی پلاو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ہمارے گھر پر ہم اسی میٹھٹ سے بناتے ہیں یکنی پلاو آپ بھی ریسپی کو ٹرائے کریں مجھے امید انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہوں تو مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نامائک چاہیے گا مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے پھر ملتی ہوں ایک اور اگلی نئے